صاحب بڑی مدد سے کہہ رہی تھی کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے آج افواج پاکستان نے بھی یہ مطالبہ تسلیم کر لیا لیکن ان کا کہنا ہے کہ دوزار چودہ سے سٹارٹ ہونا چاہیے تو پاکستان پیوز پارٹی بھی چاہتی تھی میانوازشی صاحب بھی چاہتے تھے تو اب بڑی گولڈن اپارٹ چھوٹی ہے کہ کمیشن بن جائے جو دوزار چودہ سے لے کے دوزار چوبیس تک یا تئیس تک ہر چیز کو ایویلویٹ کر لے پہلے میں آپ کی جو اوپننگ میں کہی ہوئی بات ہے اس کو اس کی درستگی کر دوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے پاکستان پیوز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ بننے نہیں جا رہی ہے نہ یہ ڈسکاشن ہے اس پر ہمارا بڑا کلیر موقف ہے کہ ہم اس وقت وفاقی حکومت کا جس طریقے سے ایک سپورٹ کر رہے ہیں یا ان کی بہتر گووننس میں یا پاکستان میں بہتری لانے کے لئے مدد کریں اس کے علاوہ ہم فیڈل کیمریٹ کا حصہ نہیں بننے جا رہے یہ خبریں غلط ہیں آپ ہی کے ایک جو جریدہ انگریزی کا اس نے بھی ایک صاحب نے لکھا اور برملہ لکھا دیکھیں کل کا تو مجھے بھی نہیں پتا نہ آپ کو پتا ہوگا لیکن یہ جو آگے کے کچھ مہینے ہیں یا جو ہمارے فیصلے ہیں اس میں بڑا واضح ہے کہ ہم وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی یہ کہا جائے کہ پجٹ تک آپ نہیں بنیں گے پجٹ کے بعد امکانات ہو سکتے ہیں میری خبر تو یہ ہے کہ ہم حصہ نہیں بنیں گے وفاقی کابینہ کا اس کا جو اگلا جملہ ہے وہ نہ ہم نے سوچا نہ ہم نے ایڈ کیا فیل وقت ہماری یہ پوزیشن ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئمن ہے ان کے حوالے سے قیاسرائیاں یا غلط خبر جو پھیلائی جاری تھی کہ وہ فورنڈ منسٹر بننے جارے ہیں اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں بہت شکریہ آپ نے یہ بات کی تاکہ مجھے پیپلز پارٹی کا موقف کلیرلی بیان کرنے کا موقع مل سکا اب دوسری بات جو جو جیڈیشل ریفورم جو میں ایسیس کر سکا کہ دوزار چوبیس تک آپ نہیں بنیں گے دوزار پچیس کا آپ کو نہیں پتا دیکھیں جو میری ایسیسمنٹ ہے میری جماعت کی جانب سے جو پوزیشن ہے تو ہم اس پورے پانچ سال میں وفاقی حکومت میں نہیں آ رہے اب جیسے میں نے آپ سے کہا ہمیں کل کا نہیں پتا ہمیں اگلے مہینے کا نہیں پتا انسان یہ پریڈکٹ نہیں کرتا لیکن اس وقت یہ کلیر موقف ہے کہ اس حکومت میں اس وفاقی حکومت میں پیپلز پارٹی فیڈل کیمنٹ کا حصہ نہیں بن رہی ٹھیک اب جوڈیشل کمیشن کی طرف آئیے کہ یہ ایک مطالبہ ہے ہر طرف سے ایک اچھی اپارٹریٹی ہے ایک بنا دیا جائے تاکہ مسئلہ حل ہو مسئلہ اس طرح کے حل ہونے چاہیے اور دوہزار چودہ میں بھی بہت نقصان ہوا پاکستان کو دوہزار چودہ میں جو ایک سو چھبیس دن کا ایڈوینچر تھا اس کے نتیجے میں ملک کو نقصان زیادہ ہوا ایک جماعت کو کتنا فائدہ ہوا یہ تو اب وہ اسیس کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی ہمیں نظر آیا کہ کیا فائدہ ہوا لیکن جو اس ملک کو نقصان ہوا وہ بہت بڑا تھا سو سب سے پہلے ہمیں اس ملک کے فائدے اور نقصان کی بات سوچنی چاہیے بحیثیت سٹیزن آف دس کنٹری اور اگر ہم یہ کہیں کہ جی اس ملک کی ہمیں پرواہ نہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ پھر ہمیں یہاں پر سیاست چمکانے یا سیاسی دکانے لگانے کا بھی کوئی حق نہیں ہے اور جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے انکوائری کا جیوڈیشل انکوائری کا ان معاملات میں ہونی چاہیے دوہزار پھر چودہ کی بات بھی آج کی گئی ہے میرا خیال ہے غالباً پریس کانفرنس جو ہوئی ہے دی جی آئیس پی آر کی جانب سے معقول بات ہے کہ اس کے تانے بانے ملتے ہیں اس پرانی کہانی سے وہ ایڈونچر ہوا تھا جب ایک ہمارے دوست ملک کے یہاں سٹیٹ وزٹ تھی وہ آ رہے تھے چائنہ سے غالباً ان کے لیے بھی راستے روکے گئے کہا گیا کہ جی ہم یہ ہونے نہیں دیں گے دھرنے تھے اور ملک کا جو معاشی پیہ تھا وہ جام کر دیا گیا تھا اور جو سابقہ صدر عارف علوی صاحب ہیں ان کی ویڈیوز چل رہی تھیں کہ کراچی کو یہ کر دو بند کر دو آگ لگا دو تو جس طرح کا انتشار اور جس طرح کی نفرت پھیلائی گئی ہے اس کا سلسلہ بہت پرانا ہے یہ تو آج ہم اس کے نقصانات بھگت رہے ہیں نو مائی کو ہم نے اس کا بہت بڑا نقصان بھگتا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ان چیزوں کو اڈریس ہونا ہے کرنا چاہیے اور یہ ڈیفرنشیئٹ کرنا چاہیے کون سیاست کر رہا ہے کون دہشت پھیلارہ ہے کون امن کی بات کر رہا ہے کون نفرت کا پرچار کر رہا ہے ان دو چیزوں میں بڑا واضح فرق ہے اور اس فرق کی شنافتے لیے ضروری ہے کہ اس کی مکمل انکوائری انویسٹیگیشن ہو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب دوزار چودہ دوزار سولہ کے چپٹرز کھلیں گے تو اس میں جنرل راہیل شریف بھی آئیں گے پھر اس میں جنرل زہین الاسلام عباسی صاحب بھی آئیں گے پھر جنرل آسم باجوہ بھی آئیں گے جو اس وقت ڈی جی تھے آئی ایس پی آر کے پھر پرویس ہٹک صاحب آئیں گے پھر جانگیر ترین صاحب آئیں گے پھر آن چودی صاحب آئیں گے تو یہ ایک بڑی انکوائری ہو سکتی ہے جس کے اندر افواج پاکستان کے لوگوں کو بلائے جائے پھر آئی بی کے لوگوں کو بلائے جائے جنہوں نے کچھ ٹیپس ریکارڈ کی تھی پھر جو فنڈنگ کرنے والے لوگ ہیں ان کو بلائے جائے اور پھر شیخ الاسلام تہرل قادی صاحب تھے ان کو بلائے جائے تو میرا خیال ہے یہ بڑا پھر کمیشن بنے گا اور بہت بڑی انکوائری ہوگی جس میں بہت سارے پنڈورا باکس کھولیں گے دیکھیں جو لوگ نو مئی کے واقعے میں ملوث تھے وہ آج یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ ان کی جانب سے نہیں تھا بلکہ ایک سازش تھی اور وہ پاکستان کو بدنام کرنے کی جو مستقل کوشش ہے اس میں جھٹے ہوئے ہیں تو یقیناً ایک انگریزی میں کہتے ہیں نا جی enough is enough اب اگر عمران خان یہ کہتا ہے کہ جی میں اگر ملک کا وزیر اعظم نہیں ہوں تو اللہ نہ کرے خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اس ملک پہ ایٹم بم گرا دیا جائے پھر ان کی ایک میں تو چمچی کہوں گی جی اگر جو ملک کو گالی دے گا وہ پھر میرے لئے تو وہ کوئی قابل اعترام نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اگر عمران نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے خدا نہ خاستہ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو چمچے ہیں یا جو ان کو خوش کر رہے ہیں یا جو ان کی نفرت کے اس پیغام کو پھیلا رہے ہیں اب اس کو کہیں رکنا پڑے گا پاکستان کے اندر جو اس وقت ضرورت ہے وہ ملک کو مضبوط کرنے کی ہے معاشی طور پر اقتصادی طور پر سماجی طور پر سیاسی طور پر یہ جس طرح کے جوکر پناہ ہم دیکھتے ہیں اس سے تو یہ ممکن نہیں ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر نو مئی کے اوپر باقاعدہ ہم نے سیرسلی بات نہیں کی اور پھر آج جو بات ہوئی کہ اس کے تانے بانے دوزار چودہ سے ملتے ہیں اور پھر جو آپ والی بات ہے وہ بھی درست ہے ہم نے بہت ساری غلطیوں کو اسی لیے چھپایا یا ڈھک دیا کہ اس میں کچھ ہولی کاؤز ہے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے چودری صاحب جو بھی اس کے اندر ملوثوں چاہے وہ پاکستان کو دوزار چودہ میں نقصان پہنچانے والی سوچ ہو یا نو مہین کے دن پہنچانے والی وہ سوچ ہو اس میں جس کے بھی تعلق ہے جس کے بھی کوئی سٹرنگز اٹیچٹ ہے کھل کے بات کرنی چاہیے اگر کھل کے پاکستان کی بیزت ہی کی جا رہی ہے کبھی آئی ایم ایس کے آگے دھرنا لگایا جا رہا ہے آج میں کل ہی میں بلکہ پڑھ رہی تھی آج صبح کی خبر ہے کہ وہ شہزاد اکبر صاحب نے جو جھوٹا ناٹک کیا کہ مجھ پر ایسٹ پھیکا گیا تو لنڈن کی کسی عدالت نے ان کے جھوٹ کو فاش کیا اور فیصلہ دیا کہ یہ جھوٹ تھا چھ مہینے سے وہ جھوٹ بول رہے تھے پاکستان کو بدنام کر رہے تھے میں بھی پاکستانی ہوں میں نے یہاں جینا ہے مرنا ہے میں نہیں یہ قبول کرتی کہ میرے ملک کو کوئی اس طرح بدنام کرے ہمیں سر اٹھا کے جینے کے لیے محنت کرنی ہے مل کر کام کرنا ہے لیکن ان کو ایک کرسی نہیں ملتی ہے کہتے ہیں پاکستان میں آگ لگا دو اچھا اب ایک سوال وہ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ سے مطمئن ہے آپ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت ہے پنجاب حکومت ہے سم درست ہے کام ٹھیک کر رہی ہے دیکھیں مطمئن تو ہم نہیں کہہ سکتے ہم ہیں لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ موقع اس حکومت کو دیا جائے اور ان کو ٹائم زیاری باتیں جو اتنے نقصانات پچھلے چار ساڑھے چار برسوں کے تھے اس کے بعد پھر ایک مختصر حکومت آئی جس کے پاس بڑا لیمٹیڈ پیریٹ تھا پھر ایک کیر ٹیکر گورنمنٹ آئی اس کے بھی کچھ ایسے فیصلے ہیں جن کو ہم آج بھگت رہے ہیں جس میں آپ کے سامنے ہے وہ ویٹ کی امپورٹ کا ایک بڑا ہی غلط فیصلہ ہوا جس کے نتیجے میں پاکستان کی جو مارکٹ تھی وہ بیٹ گئی کولیپس کر گئی اور مارکٹ میں ایک گندہ ویٹ جو ہے وہ دستیاب ہے جو امپورٹ کیا گیا پہلے ہمیں کہا گیا کہ ڈالرز ہے نہیں ہمارے پاس تو ڈالرز کی کمی ہے لہٰذا ہم باہر سے کچھ نہیں مانگا سکتے لیکن دھرد دھرد وہ پروڈکٹ مانگایا گیا جو ہمارے پاس ٹاکس میں پڑا تھا سن میں بھی پڑا تھا پنجاب میں بھی پڑا تھا اور بھی صوبوں میں ہوگا اور ہمارے کسان کو کا استحصال کیا گیا اس کے پیٹ پہ لات ماری گئی اس کو جس طریقے کی عذیت پہنچائی جا رہی ہے ہمارے لیے وہ ناقابل برداشت ہے لیکن اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی کیر ٹیکر گورنمنٹ کا ایک بڑا ایڈوینچر تھا یا ایک بہت بڑا پاکستان کے ساتھ ایک دھوکہ ہوا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن ہو تو ہم محتاط ہیں ہمیں پتہ ہے کہ حکومت کو چیلنجز درپیش ہیں ہم مطلب سیاست کرنا چاہتے ہیں یہاں پر صرف ایک تماشا نہیں کھڑا کرنا چاہتے لہٰذا ہم تعبون ان کے ساتھ کریں گے لیکن ان کو بھی ہمارے ساتھ تعبون کرنا ہے جہاں عوام کے مسائل ہیں جہاں عوام کے ایشوز ہیں جہاں عوام کو ریلیف پہنچانی ہے جہاں غریب طبقے کو ریلیف پہنچانی ہے کسان کو مزدور کو ریلیف پہنچانی ہے اس کے لئے ہم حکومت کا بھی تعبون چاہیں گے لیکن شاہدی صاحبہ جو گندم امپورٹ کرنے کا فیصلہ ہوا تھا وہ ایک سمری تھی جو ظاہر ہے سرکولیشن کے ذریعے اس کے اوپر سائن کروائے گئے تھے اس میں پاکستان پیپس پارٹی کے وزراء نے بھی سائن کیے تھے اگر آپ لوگ سائن نہ کرتے تو اس وقت یہ گندم کی امپورٹ کی اجازت نہیں مل سکتی تھی تو آپ ہی سمجھ دیں کہ صرف پاکستان مشروب لیگ نون کا فیصلہ تھا یا پھر اجتماعی طور پر پوری کیبنٹ کا فیصلہ تھا نہیں جاوید چودری صاحب یہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں جو کیے ٹیکر کے دور کے اندر ہوا ہے یہ غالباً ڈسیمبر کے مہینے میں یہ کام ہوا ہے جانری دوہزار چوبیس میں جو کیے ٹیکر چیز سندھ کے یہ کیے ٹیکر یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ پہلے سے ہو گیا تھا پہلی گورنمنٹ کر کے گئی تھی ہم نے صرف اس کو استعمال کیا اس کو کرنے دیا ہونے دیا دیکھیں جب یہ بات کھلے گی تو پھر ہی پتا چلے گا ہم نے تو مطالبہ کیا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے اور معلوم کیا جائے کہ ایسی کون سی ضرورت تھی اور کیے ٹیکر گورنمنٹ کو ایسے فیصلے کرنے بھی نہیں چاہیے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جو کیے ٹیکر کے دور میں ہوئیں ایک تو غلط تھا کہ اتنا لمبا کیے ٹیکر کا سسٹم کھچ گیا جو ان کا نائنٹی ڈیز کا پیریٹ تھا جب وہ تجاوز کر گیا تو آپ کو پتا ہے اس سے نقصان شروع ہو گیا وہ چاہے لائن آرڈر کا ہو وہ چاہے اس طرح کے معاملات کا ہو جس میں ویٹ کی پروکیورمنٹ ہے یا ایمپورٹ ہے یہ ان کا مانڈیٹ ہی نہیں تھا جانری میں جو سن کے کے ٹیکر سی ایم تھے اس وقت انہوں نے جسٹر باکر صاحب نے خط لکھا تھا اور انہوں نے پروٹس کیا تھا اس ایشو کے اوپر پھر ایک اور معاملہ عرصہ کے حوالے سے تھا وہ بھی انہوں نے گربڑ وہاں بھی مچائی اور غلط طریقے سے اس کو جو ہے وہ کیا گیا تو اس طرح کے بڑے کوئر ایشوز ہیں اور میں اس لئے کہہ رہی ہوں کہ یہ میری ذات نہیں ہے کہ جو اس سے ناکھوش ہے یہ عوام کے حق میں نہیں ہے فیصلے اور اگر ایسے نقصان دے فیصلے ہوئے کیر ٹیکر سیٹ اپ میں تو پھر ہم سوال تو اٹھائیں انہوں نے اس گورنمنٹ کو کہیں کہیں گے انویسٹگیٹ کریں